کروز کنٹرول کیا چیز ہوتی ہے تو آج اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اور ہم آپ کو لائیو دکھائیں گے کہ گاڑی کا کروز کنٹرول کس طرح استعمال کیا جاتا ہے ہمارے پاس گاڑی ہے جی ٹیوٹا ریوو دوہزار ایکی موڈل تو اس میں یہ والی جو چیز ہے اس کو آپ کروز کنٹرول بول سکتے ہیں یا بولتے ہیں تو اس کو لگانے کا طریقہ بھی کیا ہے کہ اس کو تقریباً ساٹھ کی سپیڈ میں جاتے ہوئے آپ نے پیچھے سے اس بٹن کو پریس کر دینا یہ دیکھیں اس بٹن کو پریس کیا اندر میٹر میں یہ دیکھیں کہ لائٹ آن ہونی ہو گئی ہے اور ایک دفعہ نیچے کر کے آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو یہ دیکھیں اب خود بخود گاڑی چلنا شروع ہو گئی ہے بلکہ چل رہی ہے اب دیکھیں میرے دونوں پاؤں پیچھے آئیں یہ دیکھیں تو گاڑی خود بخود چلتی جارہی ہے اب اس کو ختم کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ نے بریک پاؤں مارنا ہے اور گاڑی آپ کی سلو ہو جائے گی بلکہ رک جائے گی ابھی میں لاہور میں ہوں شہر میں ہوں تو اس لیے ذرا اس کا مسئلہ بھی ہو رہا ہے کیونکہ لانگ روٹ پہ نہیں ہوں لانگ روٹ پہ جب آپ چلا رہے ہوں گے گاڑی تو اس کا طریقہ کر یہی ہے یہ پیچھے جو اس کے بٹن لگا اس کو آپ نے پریس کرنا ہے اب یہ دیکھیں لائٹ ختم ہو گئی میں اس کو دوبارہ یہ دیکھیں اس کو پریس کیا میٹر میں ایک لائٹ شو ہو گئی اور شو ہونے کے بعد جب آپ کی گاڑی کی سپیڈ تقریبا 40 پلس ہو گی یہ طرح دیکھیں آپ 40 پلس ہو گی تو آپ نے اسی کو ایک پوائنٹ نیچے کرنا ہے اور پھر اوپر اٹھا دینا ہے اب یہ آپ کی سپیڈ کو بڑھاتا جائے گا یہ دیکھیں پاؤں میں نے پیچھے کر لیے ہیں یہ دیکھ لیں آپ میرے پاؤں پیچھے ہیں اور گاڑی دیکھیں ایک ہی جگہ پہ سٹیبل ہو گی اور چلتی جا رہی اسی طرح اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے پاؤں کو بریک کے اوپر ایک دفعہ پوش کرنا ہے یا اس کو آپ نے پیچھے سے ایک دفعہ آپ نے پوش کر دینا ہے ایسے تو یہ ختم ہو جائے گا اور جب آپ نے دوبارہ اس کو اسی حالت میں لے کے آنا ہے دوبارہ تو آپ نے صرف کیا کرنا ہے کہ اس کو ایک دفعہ ایسے اوپر اٹھا دینا ہے اور یہ اپنا اسی حالت میں گاڑی کو لے کے چلا جائے گا تو یہ اتنا سا کام ہوتا ہے اس کروز کنٹرول کا یہ لانگ روڈ پہ ہم استعمال کرتے ہیں اور یہ بہترین لائف ڈیمو تھا اپنے امید ہے آپ کو اس چیز کی سمجھ آگئی ہوگی اور آپ کو چلانے میں لگانے میں بھی آسانی ہوگی تو اگر آج کے ماری ویڈیو اچھی لگیا تو ماری ویڈیو کو سسکرائب ضرور کر لیں اللہ حافظ